السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریسپیز ویسابر رزوان آج میں آپ کے لئے ایک اور یونیک ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے پنیر لوبیا اور پنیر گھر کا بنا ہوا ہے کیسے بناتے ہیں اور کیا چیز استعمال کرتے ہیں وہ میرے چینل پہ میں سکھا چکی ہوں دسکرپشن باکس میں میں لنک دے دوں گی اور پنیر کو میں نے پیرب کیا ہے لوبیا کے ساتھ سفید لوبیا اور آپ کو پتا ہی ہے کہ میں اپنے چینل پہ کافی یونیک چیزیں سکھاتی ہوں جو کہ ہمیشہ الحمدللہ بہت آؤٹسٹینڈنگ بنتی ہیں تو آئی ہوپ آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک تو اس میں پنیر ہے اوپر سے میں نے جو اس میں سپائسز آٹ کیے ہیں اور لوبیا کا استعمال کیا ہے تو آپ کو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اس میں جائے گی چار بڑی ہری مرچیں جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تو چار موٹی ہری مرچیں آپ کو اس طریقے سے چاپ کرنی ہے ٹومیٹو پیوری اس میں جائے گی دو کھانے کے چمچ اگر پیوری اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک میڈیوم سائز کا ٹیماتر باریک چاپ کر کے یا پیس کے ڈال سکتے ہیں ادر اگلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ دہی دو کھانے کے چمچ لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچ بھر کے ایک کپ کچھی لوبیا لے کے سفید اس کو بھگونا ہے اوور نائٹ یا چھ گھنٹے کے لیے اٹ لیسٹ اور نمک ڈال کے اوبال لیں اس کے علاوہ مسالوں میں اس میں جائے گا نمک آدھا چاہ کا چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چاہ کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ بھی آدھا چاہ کا چمچ تو یہ تینوں چیزیں آدھا چاہ کا چمچ ہیں اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کو اس طریقے سے چاپ کر لیجئے اور کڑی پتہ اس میں جائے گا تھوڑا سا اس کے علاوہ اس میں پانیر جائے گا 200 گرامز جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے سب سے پہلے تو میں پانیر کو فرائے کروں گی تھوڑا سا تیل لے کے اس میں میں پانیر ڈال رہی ہوں اور جب اس کا کہیں کہیں سے گولڈن کلر آ جائے گا تو پھر میں پانیر کو نکال لوں گی اور نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاؤں گی تو اس طرح سے گولڈن کلر کہیں کہیں آ جائے گا تو آپ اس کو اب نکال لیں اور سائٹ پر رکھ دیں بعد میں اس کو میں دوبارہ سے یوز کروں گی اب اس ہی تیل میں میں پیاز ڈال رہی ہوں اور پیاز کو اوہ فرائے نہیں کرنا نہ ہی کوئی کلر دینا ہے بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور جب یہ تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی تو اب اس پوائنٹ پہ ادرک لہسن کا پیسٹ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے کڑی پتہ اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر دوں گی ہری مرچیں جو چار بڑی ہری مرچوں کو میں نے فائنلی چاپ کیا تھا وہ اس میں میں ایڈ کر کے اس کو مکس کروں گی اب اس میں میں نمک پسا ہوا زیرہ اور پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کرنے اچھے طریقے سے اور اسی کے ساتھ میں اس میں ٹومیٹو پیوری ڈالوں گی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیوری اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک میڈیم سائز کٹی مارٹر پیس کے یا فائنلی چاپ کر کر سکتے ہیں اس کو ایک منٹ کے لئے فرائے کر لیں اور پھر میں اگلی چیز شامل کروں گی اب اس میں دہی شامل کر رہی ہوں اور دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد اس میں پانی جائے گا اور پھر میں اگلی سٹیپس آپ کو ایکسپین کروں گی اب اس میں ایک چوتھائی کپ پانی ڈال کے اس کی بنائی ہونی ہے پانچ منٹ کے لئے اور جب تیل اوپر نظر آنے لگے گا تو پھر اس میں لوبیا ایڈ ہوگی تو اس پوائنٹ پہ تیل اوپر نظر آ رہا ہے اور پانچ منٹ کے لئے اس کی بنائی ہو گئی ہے کچھا پندور ہو گیا ہے اب اس میں لوبیا ڈالنے کی باری آ گئی ہے اب اس میں میں پانیر ایڈ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ اس میں میں ڈال رہی ہوں لیمون کا رس اب اس کو ہلکہ ہاتھ سے مکس کر لیں اور ہلکہ ہاتھ اس لیے کیونکہ پھر پانی ٹوٹ سکتا ہے تو اس حساب سے آپ کو جنٹلی اس کو مکس کرنا ہے اور ریسپی آرموست کمپلیٹ ہے کافی یونیک ریسپی ہے اور کومبینیشن بھی اچھا ہے لوبیا اور پانیے کا آپ اس کو ضرور رائے کیجے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور اب اس میں تو جو فائنل ٹچز دینے ہیں وہ ہیں ہرا دھنیا اس کے علاوہ ہری مرچ اور پھر یہ ریسپی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کو بس دو منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے سرف کروں گی پانیے لوبیا بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور بنائیں گے کیونکہ یہ ریسپی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بالبار اس کو ضرور بنائیں گے کیونکہ اس ریسپی میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں گھر کا بنا ہوا پانیر ہے اور لوبیا ہے اس کے لاوہ اس میں جو سپائسز میں نے آٹ کیے ہیں اور اس طریقے سے میں نے پانی کو فرائے کر کے پھر آٹ کیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ریسپی کو اوورال اچھا بناتی ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور مجھے دیا کریں جب بھی